پیاز کھا کر لہسن کھا کر اللہ کے گھر کو نہیں آنا ہے پیاز کھا کر سنو جی غور سے بڑی بڑی داڑھیاں ہیں مگر موں میں سگریٹ لگی رہتی ہے موں میں سگریٹ لگی رہتی ہے پتانی اور دلیل کیا دی جاتی ہے حضرت یہ مکروح ہے نا پی تو سکتے ہیں نا تھند میں پی سکتے ہیں کیا جی تھند میں جائز ہو جاتی ہے سعودی کے لوگ پیتے ہیں میں نے توپ میں لوگوں کو پیتے ہیں بھی دیکھا ہے سعودی دلیل بن جاتی ہے تھند دلیل بن جاتی ہے پتانی بریانی دلیل بن جاتی ہے سگریٹ پیکر نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم جو آدمی اس درخت سے کھالے شرم کرو میرے بھائیوں شرم کرو اللہ تعالیٰ شرم کرو جو درخت سے کھالے وہ مسجد کے قریب نہ آئے میں نے کئی بار اس مسجد میں بھی ایک بار میں نے روکا جب مجھے بریانی کے ساتھ پیاز دی گئی میں نے کہا اللہ کی نبی نے منع فرمایا ہے پیاز کھا کر مسجد کو آنے سے منع فرمایا اللہ اکبر لحسن کھا کر مسجد کو آنے سے ہمارے نبی نے منع فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم آپ بیڑی پیکر آجاتے ہیں سگریٹ پیکر آجاتے ہیں چائن اسمو کر ہیں شان بھی ہے اس پر چائن اسمو کر ہیں یہ ایک وہ صحابہ تھے رضوان اللہ علیہ مجمعین ایک بار نبی نے فرمایا حرام ہے شراب ابو طلحہ انساری رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے ہاتھ میں پیالا تھا حضرت انس ڈال رہے تھے ابو طلحہ انساری نے یہ نہیں سوچا یہ بار پی لیتا ہوں اس کے بعد کا جو ہے وہ بہا دیتا ہوں حضرت انس کے حوالے کیا کہا جاؤ گلی میں بہا دو کتنی برتبہ ہم نے سنا ہے مدینہ کی گلیوں میں شراب پانی کی طرح جی بولیے نا بہائی گئی مدینہ کی گلیوں میں شراب پانی کی طرح بہائی گئی سگریٹ حرام ہے سگریٹ حرام ہے سگریٹ حرام ہے تین بار میں نے کہا ہے اور اسے پی کر مسجد کو آنا اس سے بھی بڑا گناہ ہے ہاں سجدے میں جاتے ہیں بازو والا تکلیف محسوس کر رہا ہے امام کب اٹھے گا امام کب اٹھے گا وہ دعائیں مانگ رہا ہے سبحانہ ربی العالی کے ساتھ ساتھ امام جلدی اڑ جائے بازو والے کی بدبو قابل برداشت نہیں ہے مسلمان بھی پریشان ہے فرشتے بھی پریشان ہیں حرام ہے میرے بھائیو حرام ہے اللہ سے ڈرئیے اللہ سے ڈرئیے